یسو کے بابرکت نام میں تمام پی ایم سی چینل دیکھنے والوں کو میرا سلام میں ہوں سنہ کاشف اور میں آپ کے سامنے تیسرا کلمہ بیان کروں گی آئے ہم پاکلام میں اسے دیکھتے ہیں یوہنہ رسول کی انجیل اس کا انیس ماں باب اور اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں آئے یسو نے اپنی ماں اور اس شگید کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کا شکر ہو ہم جانتے ہیں کہ روزوں کے آیام چل رہے ہیں اور ان روزوں میں ہم نے خدا مگیسو مسیح کے دکھوں کے بارے میں سلیبی زندگی کے بارے میں سنا ہے آج میں بھی آپ کے سامنے خدا مند کی سلیبی حالات کی کا ہی بیان کروں گی کہ اس نے سلیب پر کس طرح اور کس وقت میں کیا بولا خدا مند یسو مسیح نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کس طرح تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہے خدا مند یسو مسیح نے اپنے شاگرد جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا جو شاگردوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کے ذمہ اپنی ماں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس کی ماں کو سنبھالے اس نے سلیب پر کتنی تکلیفیں برداشت کی کتنے دکھوں میں تھا ہاتھوں میں کیل لگائے گئے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا پھر بھی اس حالت میں اس کو اپنی ماں کی پرواہ تھی اپنی ماں کی فکر تھی اور اس نے اپنی ماں کی فکر کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری اپنے شاگید پر لگائی جو اس کو سنبھال سکے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو سنبھالے یہ نہیں کہ ہم ان کو ان کے صورتحال پر چھوڑ دے ان کے برے حالات پر چھوڑ دے ہم ذرا کمانا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو ہم کچھ جانے ہی نہ ان کو ناچیز جانے بہت سے ممالک میں امریکہ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملک میں ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے حلاق چل رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو آلڈیج روم میں چھوڑ آتے ہیں وہ ان پر بوجھ بن جاتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھنا شریعت میں بھی حروج بیس باپ میں بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو موسیٰ نے اپنے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی خداون نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ تھوکرے ہی کھاتا ہے متی رسول بھی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو فقی فریسی جب خداون یسو مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے شگید جو ہیں وہ روایت کو ٹالتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے لیکن خداون یسو مسیح نے آگے سے کیا جواب دیا کہ تم بھی تو خدا کی روایت کو خدا کے حکم کو ٹالتے ہو اس کا بھی انکار کرتے ہو تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نہیں بلکہ ہم اکثر اپنے ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھڑک دیتے ہیں ان کو انکار کر دیتے ہیں لیکن پاک الام ہمیں کیا تلیم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو جب یسو نے فقیوں اور فریسیوں کو کہا کہ تم خدا کی روایت کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہو تو تم کیوں کہتے ہو کہ تمہارے شگید جو ہیں وہ روایت کو نہیں مانتے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان کا احترام کریں جب باپ اپنے ماں کی عزت کر سکتا ہے تو کیا ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے ماں باپ کو وہ درجہ نہیں دے سکتے جو خدا مند یسو مسیح نے اپنی ماں کو دیا تو ہم جب خدا مند یسو مسیح اپنی ماں کی فکر کر سکتا ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں سرفرازی دے گا بلندیاں عطا کرے گا خدا مند ہمیں انچے پہاڑوں پر لے جائے گا ہمیں ہواوں میں اڑنے کے پر بخشے گا جب ہم اپنی ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دیں ان کی حفاظت کریں نہ کہ ان کو ٹھوکروں میں چھوڑ دیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑے ایجڈ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں بہت مشکلات سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کے مواقع فراہم نہیں کرنے بلکہ ہمیں اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دینی ہے جس طرح خدا مندیس مسیح نے اپنی ماں کو عزت دی پاکلام میں بہت جگہ پر ماں باپ کی عزت کے حوالے سے لکھا گیا ہے ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو سنبھالنا اور ان کی عزت کرنی ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت دے گا ہمیں صرف رازی دے گا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پیار دیں عزت دیں محبت دیں تاکہ وہ کسی بھی چیز کے محتاج نہ ہوں کسی بھی چیز کو فیل نہ کریں کہ اولاد ہمیں فکراتی ہے اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی جس طرح خدا مند نے اپنی ماں سے محبت رکھی ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے محبت رکھنی ہے ان کو عزت دینی ہے خدا مند کے پاکلام کے سنے جانے پر اس کا شکر ہو